اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پروین حاضر ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ فرنڈس آج ہم بنائیں گے مسالے والی آلو کی پوری جسے میں نے ہری چٹمی اور بندی کے رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکوست ہے پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آلو کی پوری بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کے آلو کو بائل کر لیا ہے اور اس کا چھلکہ اتار لیا ہے یہاں پر میں نے آلو کو ہاتھ سے دوڑ لیا ہے اور اسے ہم ہاتھ سے ہی اچھے سے میش کر لیں گے یہاں پر میں نے پاس سے چھے لے سن کی کلیاں لیئے 허ر بھی میں لیا ہے یہاں پر میں نے آلو کو چمچ سے نمش کر دیا ہے آپ اسے مکسر میں بھی پیش سکتے ہیں یہ لیسون اور ملچ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا موٹا موٹا پیسا ہوا یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چوتھائی چمچ ہلی پاورڈر لیا ہے دو تھوڑی سی بہت ہی کم میں نے کسوری میتھی لیا ہے اور آدھا چھوٹا چمچ زیرہ پاورڈر لیا ہے فریش زیرہ میں نے بھون کے پیسا ہے یہاں پر میں نے دو پنچ لال ملچ کا پاورڈر لیا ہے آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں کسوری میتھی کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے میں نے کم ہی ایس کیا ہے یہاں پر فیلس میں نے گہوں کا آٹا ڈیلڈ کپ لیا ہے اس کپ سے اس میں میں نے نمک پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا آپ اپنے ٹس کے حساب سے نمک ایڈ کر لیے گا اب یہاں پر جو آلو اور مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ ہم اس آٹے میں ایڈ کریں گے سب ہی مسالے ایڈ کریں گے میں نے کچھ دھنیا کی پتی بھی اس میں ایڈ کی ہے سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم پانی ابھی ہم کسی بھی پانی کا یوز نہیں کریں گے آلو میں پہلے سے ہی سٹراج بہت ہوتا ہے تو ہم اسی سے آٹے کو کڑو بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا بہت پانی بھی یوز کر لیں گے یہاں پر ہم نے سارے چیزوں کو اچھے سے آٹے میں مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ چیٹے پانی کی میں نے بائنڈ کرنے کے لیے دیں ہیں اس میں کہ آٹا اچھے سے بائنڈ ہو جائے اس کا ڈو اچھے سے تیار ہو جائے اسی طرح سے ہم مکس کرتے ہوئے آٹے کا ایک ڈو بنا لیں گے سو فرنڈز یہاں پر آٹے کا ڈو میں نے بنا لیا تھا اور اسے دس منٹ کے لیے رسٹ کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ پورے ہو چکے ہیں میں نے ڈھککا نٹا دیا ہے آٹا ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے میں نے اس پر تھوڑا سا آئل بھی لگایا تھا اب ہم یہاں پر پوریاں بنانے کے لیے اس کی لوئی کاٹ لیں گے لوئی کو کاٹنے کے بعد میں نے اس طرح سے لوئی کو بنا لیا ہے ہاتھ سے گھوماتے ہوئے آپ بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ ایک لوئی بنا لیئے ہم دوسری بھی اچھے بنا لیں گے میں نے دوسری بھی بنا لیئے اسی طرح سے ہم ساری لوئی پوریاں کی بنا لیں گے یہ دیکھیں سبھی لوئی تیار ہو چکی ہیں میں نے ایک لوئی لے لیے اس پر تھوڑا سا سوکھا آٹا ہم لگا لیں گے اور اسے ہاتھ سے ہی تھوڑا سا پڑھا لیں گے اس طرح سے گھوماتے ہوئے یہ دیکھیں ایسے ہی گھوماتے ہوئے میں نے یہ اتنی بڑی پوری کر لیے اب ہم اسے بیلن سے بیل لیں گے کیونکہ اس میں آلو مکس ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا چپا کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ہالکے ہاتھوں سے اسے بیل لیے گا اس طرح سے پوری کو بیل لیں گے یہاں پر ہماری پوری بیل کے اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری پوری بھی ہم اسی طرح سے بیل لیں گے اور باقی کی سبھی پوریاں میں نے اس طرح سے بیل لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پیچ میں نے کڑھائی گیس پر رکھ دی تھی اور اس میں تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل یہاں پر ہمارا کافی اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں نے اس میں پوری ایڈ کر دی ہے ہم اسے ایک ہی کر کے ہی تلیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بس ایک ہی پوری تل پائے گی تو آپ کی کڑھائی میں جتنی بھی پوریاں ایڈ ہو سکے آپ اس میں تل سکتے ہیں پوری ڈالنے کے بعد ہم اسے چمس سے ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ پوریاں اچھے سے پھول جائیں یہ دیکھیں پوری ہماری اچھے سے پھول گئی ہے ہلکا سا پریس کرنے کے بعد پوری پھول گئی ہے یہاں پہ پوری ہماری اچھے سے پھول گئی ہے ہم اسے پلٹ دیں گے اسے میں نے تھوڑا لائٹ ہی سیکھا ہے اسی طرح سے ہم دوسہ سائٹ بھی سیکھ لیں گے یہاں پہ پوری ہماری اچھے سے سیکھ چکی ہے اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسی پوری کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے دوسری پوری کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی ایسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے اچھے سے سیکھ لیں گے یہ پوری بھی ہماری اچھے سے پھول گئی ہے اسی طرح سے ہم اس کے دونوں سائٹ سیکھ لیں گے میں نے پوری کو پلٹ دیا ہے اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں باہر نکال لیں گے یہ اچھے سے سیکھ چکی ہے اور باقی کی سبھی پوریاں ہم اسی طرح سے سیکھ لیں گے تو فرنڈز ہماری مسالی علی پوری آرلو کی بن کے تیار ہو چکی ہے میں نے اسے بونڈی کے رائتے اور ہری چڑنی سے سرف کیا ہے آپ اس کو ٹاماٹو سوس سے بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے بچوں کے ڈیفنڈ میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ سفر پہ بھی اسے لے جا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اس میں آپ کو آرلو کی سبزی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایسے ہی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ تو فرنڈز آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو میں فیل سے ملوں گی تبتکیلی اللہ حافظ میں شایدہ برین اسلام لکن